اندازہ کیجئے ایک وزیر کا اس دور میں بھی بلکل کچھا گھا رہا ہے ایک حاجی کا کمیشن انہیں ڈیڑھ لاکھ کے قریب مل رہا تھا واحد وزیر تھے جو اٹھ کے وزیراعظم صاحب کے پاس گئے وزیراعظم میں میرا جو گزارہ جو ہے اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا اسلام علیکم ناظرین وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب اللہ کے حضور حاضر ہو گئے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد میں روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں واللہ کے حضور حاضر ہوئے رمضان کا مہینہ تھا تاک رات تھی بہت نیک آدمی تھے اور خاص طور پر ان کے متعلق جو معلومات ان کی وفات کے بعد ہمیں حاصل ہو رہی ہیں انہیں جان کر انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ اس دنیا کے آدمی ہی نہیں تھے یوں لگتا ہے جیسے کرون اولا یعنی صحابہ کے دور کا کوئی شخص ہمارے اندر موجود تھا اور عجیب و غریب طریقے سے وہ اپنی زندگی گزار رہا تھا اندازہ کیجئے کہ وہ فاقی وزیر ہیں وفاقی وزیروں کا کر و فرہ آپ نے دیکھا ہے ان کی شان و شوقت آپ نے دیکھی ہے ان کے الاؤنسز آپ نے دیکھے ہیں بقیدہ الیکشن لڑکے ہلکہ اکاون سے وہ آئے تھے لیکن اس کے باودود اتنا سادہ آدمی وہ برملہ اپنی تقریروں میں کہا کرتے تھے کہ کوئی میڈیا والا میرے گھر میں جائے گاؤں میں کچھا گھر اندازہ کیجئے ایک وزیر کا اس دور میں بھی بلکل کچھا گھر ہے وہ کہتے تھے ایک بھی دیوار میرے گھر کی پکی نہیں ہے اور بلکل ایسے ہی جب وہاں سے جنازہ اٹھا ایک جمع غفیر عقیدت اور محبت میں وہاں پہنچا بڑی بڑی گاڑیاں پہنچی بڑے بڑے وزیر پہنچے لیکن جا کے دیکھ کے ان کی آنکھیں کنن بھیگ گئی ہوں گی اس مرد کلندر کو دیکھ کے اس درویش آدمی کو دیکھ کے جو چاہتا تو سونا بنا لیتا جو چاہتا تو پکے گھر کھڑے کر لیتا جو چاہتا تو گاڑیوں کی لائنیں لگا لیتا لیکن وہ ایک مولوی تھا ایک درویش آدمی تھا اکوڑا کھٹک سے اس نے پڑا اس نے دین کی تعلیم حاصل کی اور پھر وہ دین اس کی زندگی میں رچ بس گیا آج بھی جب کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے متعلق بتایا جاتا ہے وہ مدرسے میں بقیدہ آج بھی پڑھاتے تھے خود ان کی زبان سے ہم نے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ پشاور میں میرا کوئی گھر نہیں آج بھی میں مسجد کے گھر میں رہتا ہوں خدا کی قسم میرے گھر میں آپ چلے جا سکتے ہیں کوئی ایک اینٹ پکی نہیں ہے آپ جا سکتے دیکھ سکتے ہیں میڈیا پر وہ لوگ دکھاتے ہیں میں ابھی پشاور میں ایک مسجد کے گھر میں رہتا ہوں وہاں مسجد میں مامو ناظرین اندازہ کیجئے کہ یہ جو وزارت ہے اس میں اگر وہ پیدا کرنا چاہتے تو بہت پیداکاری ہو سکتی تھی خود ان کا بیان ریکارڈ پر ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں وفاقی وزیر بن گیا وزارت مذہبی امور مل گئی اور بین المذاہب ہمانگی کا کلمدان انہیں مل گیا یہ سارا کچھ ان کے کلمدان کے نیچے آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ جب حاج کا معاملہ آیا تو مجھے فی حاجی جو کمیشن کی پیش کش کی گئی وہ پندرہ سو ریال تھے وہ حیرت سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ شاید تمہیں اندازہ نہ ہو کہ پندرہ سو ریال کتنے بنتے ہیں یعنی ایک حاجی کا کمیشن انہیں ڈیڑھ لاکھ کے قریب مل رہا تھا وہاں سے پھر آپ پر آنا شروع ہو گئے ایسے ہوتلو والے میرے ساتھ ملے ہیں کٹرنگ کمپنی والے کمارے ساتھ ملے ہیں جو عام توپر وہ کمیشن دیتے ہیں ایک حاجی میں کم از کم پندرہ سو ریال کمیشن ہوتا ہے وہ چاہتے تو اپنی زندگی کو بدل لیتے لیکن انہوں نے اس زندگی کی اسائشوں پر اس کے کرروفار پر اس کی شان و شوقت پر آخرت کے گھر کو ترجیح دی ہاجیوں کے لیے انہوں نے جو محنت اور کوشش کی سعودی عرب سے جو جا کے ڈائل آگ کیا وہاں جا کے جس طرح سے ہوتل ویزٹ کیے اور جن آلہ ترین ہوتلوں میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حاجیوں کو ان ہوتلوں میں ٹھہرایا جہاں جا کے وزیر آزم ٹھہرا کرتے تھے ہیلٹن ہوتل وغیرہ مدینہ منورہ میں حاج کے ایک معروف ایکسپرٹ شفیق کاشف صاحب نے مجھے بتایا کہ جس قدر انہوں نے محنت کی ہے اور خاص طور پر جس طرح گراس روٹ لیول سے اٹھ کے جا کے جس طرح لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکتے تھے وہ الیٹ کلاس کا کوئی اگر حاج کا وزیر بنتا ہے تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا وزیر آزم بھی مدینہ ورہ میں جاتا ہے وہاں ٹیرتا ہے وہاں کہاں ٹیرتا ہے ہیلٹن یا مونفک میں ٹیرتا ہے میں نے اپنے حاجیوں کو مونفک اور ہیلٹن میں ٹیرتا دیئے اور چھے سو اور سات سو ریال پہ ایک بہت خوبصورت معمول تھا کہ ڈیوٹی ٹائمنگ کے بعد جو ان سرکاری کام ہوتے تھے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ خود کام کرنا چھوڑ دیتے تھے ڈرائیور تھا سیکیورٹی گار تھا تو جب ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تو وہ کہتے کہ یار تمہارا کیا قصور ہے میں تو چلو کام کر رہا ہوں تم چھٹی کر لو تو یہی معاملہ بنا کہ جب وہ گئے ہیں اکیلے تھے خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی بھی بہت ماتھی قسم کی گاڑی تھی وزیروں کی گاڑیاں کہاں ایسی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہوا تو بلکل ٹین کی ڈبے کی طرح پچک کے رہ گئی ہے تو اکیلے ہی ڈرائیو کر رہے تھے پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ہم انہیں اٹھا کے پولی کلینر کا ہسپیٹر لے کے گئے تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی وزیر ہو سکتا ہے ہم تو اس کو بلکل عام آدمی سمجھے تھے اپنے سابقہ پی اے حاجی قدرت اللہ سے ملنے گئے اب سابقہ پی اے سے کون ملنے جاتا ہے لوگ وزیروں کو ملنے جاتے ہیں لیکن اس کی سادگی اس کی درویشی اس کی صاف دلی اس کی محبت اس کی الفت اس کی انسانیت احترامی انسانیت دیکھئے کہ اس سے ملنے گئے ناظرین جب انہوں نے کہا کہ آپ تراوی ہمارے ساتھ ہی ادا کر لیں تو کہنے لگے کہ نہیں فیملی میری اکیلی ہے اور وہ گاؤں سے آگئی ہے ان کے پاس اور کوئی شخص نہیں ہے تو گھر میں پانی نہیں ہے نہ کوئی فیلٹر ہے تو میں نے خود جا کے فیلٹر سے فیملی کے لیے پانی بھرنا ہے ایسا سادہ آدمی آپ نے دیکھا ہوگا موڈ سیکل پہ وہ سوار ہو جاتے تھے کہیں راستے میں بیٹھ جاتے تھے میٹنگ اپنے کچھے مکان میں کرتے تھے اور راستوں میں بیٹھ کے اہم ترین فائلوں پر وہ دستخط کر رہے ہوتے تھے ناظرین اکرام اندازہ کیجئے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں دین سمایا ہوا ہے نبی کی سیرت سمایی ہوئی ہے چنانچہ وہ سیاست بھی کر رہا ہے وہ ایم اے نے بھی ہے وہ وفاقی وزیر بھی ہے وہ مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتا ہے وہ مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہے وہ مسجد میں جا کے مدرسے میں جا کے بچوں کو قرآن اور حدیث بھی پڑھاتا ہے اور معمولی تنخواہ لے رہا ہے جب اس کو وزیر بنایا گیا تو اس کے ایک جاننے والے بتاتے ہیں کہ اس نے کہا یار یہ وزیر تو میں بن گیا ہوں اور میں انشاءاللہ تعالی پوری دیانتداری سے اس وزارت کو نبھاؤں گا اور میں روتا بھی ہوں کہ اللہ تعالی مجھ سے صحیح کام لے کہیں میں غلط کام نہ کروں لیکن اب جو میں سوچ میں پڑھ گیا ہوں کہ پہلے آٹھ دس ہزار تنخواہ ہوتی تھی اس سے میرا ٹھیک ٹھا گزارا ہو جاتا تھا اب یہاں کوئی ڈیڑھ لاکے قریب تنخواہ ہے اس کا میں کیا کروں گا لیکن ظاہر ہے جب آپ وزیر بنتے ہیں تو پھر آپ کا سفر آپ کی ٹریولنگ آپ کے معاملات تو وہ خرچ تو ہونے ہی ہوتے ہیں تو وہ خرچ ہوتے رہے ناظرین اکرام پچھلے دنوں آپ کا معلوم ہے کہ ملک میں معاشی اعتبار سے بہران آ گیا تو وزیراعظم نے اعلان کر دیا کہ ہماری کابینہ تنخواہیں نہیں لے گی آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ واحد وزیر تھے جو اٹھ کے وزیراعظم صاحب کے پاس گئے جا کے کہنے لگے کہ جناب میرا تو گزارا ہی میری تنخواہ پر ہے اس کے علاوہ میرا کوئی اور ذریعہ یامدن نہیں ہے میں جی نہیں سکتا میرا گزارا نہیں ہو سکتا تو نراز نہ ہونا میں اپنی ترغاہ نہیں چھوڑ سکتا تو ایسے اللہ کے بندے اللہ کے ہرے بھی اس ملک پاکستان میں وجود تھے آج ہمیں اندازہ ہوتا ہے وزیراعظم میں میرا جو گزارا جو ہے اس تنخواہ کے بغیر نہیں ہوگا میں یہ حصہ نہیں ڈال سکوں گا اندازہ کیجئے جناب سپیکر کتنا عظیم چکس تھا وہ انہوں نے یہ کہا مجھے بعد میں بھی مجھے ملے اور کہا کہ مجھے لیازم آپ نے بھرا تو نہیں منایا میں نے کہا بلکل نہیں مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات آپ نے کہا بھی نہ ہوں کی آپ کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچی ہوگی کہ کمال کر دیا بہترین اندازمات اوام پر اس کا سارا سیرہ مفتی شکور کو جاتا ہے اس شخص نے میں بتا دیا کہ زندگی اس پاکیزگی سے بھی بسر ہو سکتی ہے اتنی شاندار وزارتیں ہیں اس سادگی سے بھی گزاری جا سکتی ہیں اس طرح بھی ڈوٹیاں نبائی جا سکتی ہیں پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہیں کہ ایک مولوی ہے اور وہ اس طرح کی بیورکریسی کو نہیں سمجھتا اور بہت بین القوامی امور کو نہیں سمجھتا یہ وہ آدمی تھا جس نے بہران میں گری ہوئی وزارت حج کو لیا اور اتنی شاندار طریقے سے اپنے اس معاملے کو نمٹایا سعودیہ میں جا کے باتیں کی اور ہوتلوں میں جا کے باتیں کی اور لوگوں کو پیسے واپس کیے میری شویح کاشف صاحب سے بات ہوئی چونکہ وہ ان سے رابطے میں بھی تھے انہوں نے بتایا کہ اس سال بھی بہت شاندار انتظامات ہوئے ہیں اور اس سال بھی پیسے واپس ہونے ہیں ناظرین اکرام کیا شاندار زندگی ہے کاش ہمارے دیگر سیاستدانوں کو ہماری بیورکریسی کو ہمارے کارپور دازان کو اندازہ ہو کے اس طرح بھی زندگی جی جا سکتی ہے شائر کا شیر یاد آتا ہے دامانِ توقل کیے خوبی ہے کہ اس میں پیمنت تو ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے حکمران نصیب فرمائے جو خلافتِ راشدہ کی یاد تازہ کر دیں جو ہمارے پیارے حکمرانوں کی یاد تازہ کر دیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ